بولیوڈ ایکٹر اکشے کمار کی فلم باکس آفیس پر بری طرح فیل ہو رہی ہے ایک کے بعد ایک لگاتار چار فلموں کے فلاپ ہونے کے بعد اب ایکٹر کے کریئر پر گہرا سنکٹ منڈ رہا ہے خود اکشے کمار نے اس بات کو مانا ہے کہ انہیں اپنی فلموں میں کچھ بدلاف کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اب آڈینس ایسی فلمیں دیکھنا نہیں چاہتی ہے ایسے میں ایکٹر کی کچھ سب سے سفل فلموں میں سے ایک او ایم جی کے سیکویل او ایم جی ٹو کے ریلیس پر بھی سنکٹ منڈ رہا ہے فلم کے میکرز اب او ایم جی ٹو کو سیدھا او ٹی ٹی پلیٹ فارم پر ریلیس کرنے کی بات کر رہے ہیں اکشے کمار کی لگاتار فلاپ فلموں کی وجہ سے او ایم جی ٹو کے میکرز کو بھی سینما گھروں میں ریلیس سے فلم کے فلاپ ہونے کا ڈر ستا رہا ہے سوشل میڈیا پر یہ خبر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے فلم ایکسپرٹ کرسٹوفر کنک راج نے اس بارت کا خلاصہ کرتے ہوئے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر لکھا ہے اکشے کمار کی فلم او مائی گوڈ ٹو جلد ہی او ٹی ٹی پر ریلیس ہوگی یہ فلم ووٹ جیو سینما پر ریلیس ہو سکتی ہے اب سوشل میڈیا پر یہ ٹویٹ تیزی سے وائرل ہو رہا ہے کئی فینس کا ماننا ہے کہ اکشے کمار کی برینڈ ویلیو پر بھی کافی برا اثر پڑنے والا ہے بتا دے کہ ابھی تک فلم کے میکرز کی طرف سے فلحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے نہ ہی ایکٹر اکشے کمار نے اس چیز کا کوئی خلاصہ کیا ہے بتا دے اس جانکاری کے بعد سے لوگوں کے کئی طرح کے رییکشن آ رہے ہیں اس ٹویٹ کو دیکھتے ہوئے فینس دو الگ رائے میں بڑھ گئے ہیں کچھ فینس کو لگتا ہے کہ فلم سے جڑا نیا فیصلہ غلط ہے جبکہ کچھ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے کو دوسری فلموں پر بھی لاغو کرنا چاہیے OTT پر فلم ریلیز ہونے سے زیادہ لوگ اسے دیکھیں گے حالانکہ ابھی فلم کو لے کر کچھ فائنل چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں وہی فوٹو شیئر کرتے ہوئے کچھ فینس نے اسے تھیاٹر میں ریلیز کرنے کی ڈیمانڈ کی ہے جس کے بعد ٹویٹر پر OMG2 لگاتار ٹرینڈ ہو رہا ہے وہی کچھ فینس نے اکشے کی لگاتار فلوپ ہو رہی فلموں کو دیکھا ہے کہ آگے آنے والی فلم بھی OTT پر ہی ریلیز ہو تو اچھا ہے اب دیکھنا ہوگا فلم کو OTT پر ریلیز کیا جائے گا یا پھر سے سینیما گھروں میں ریلیز ہوگی سال 2012 میں ریلیز ہوئی فلم Oh My God کے سیکویل Oh My God 2 کو امیت رائے نے لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے اس فلم میں اکشے کمار کے ساتھ پنکشتر پارٹی یامی گوتم اور ارون گوویل اہم کرداروں میں نظر آئیں گے فلم کی کہانی بھارتی ایڈوکیشن سسٹم کے اردگرد ہے جبکہ پہلی فلم کی کہانی بھگوان کے نام پر دھوکہ دھڑی کرنے والوں اور اندوشواس پر آدھارت تھی اکشے کمار کے ورک فرنٹ کی بات کریں تو آنے والے سمعے میں اکشے کے پاس کئی بڑے پروجیکٹ ہیں او ایم جی ٹو کے ساتھ ہی ٹائگر شروف کے ساتھ بڑے میاں چھوٹے میاں اور اس کے ساتھ ہی فلم گورکہ اور کیپسول گلک میں نظر آنے والے ہیں آخری بار اکشے کمار فلم سیلفی میں نظر آئے تھے یہ فلم باکس آفیس اور بری طرح سے فیل ہو گئی تھی موسیقی